دخطر صاحب شکریہ چیمن صاحب اچھا وقت برا وقت کیسا بھی وقت تو گزر جاتا ہے تو یہ چھ سال بھی گزر گئے اور ایسے گزرے کے لگا کے میں نے چھ وار آنکھیں جھپکائی ہیں اتنی تیزی سے نکل گئے لیکن اس تیزی میں بھی جو کچھ دیکھنے کو مجھے ملا ہوئے میں زندگی بھر اپنے دل میں اپنے ذہن میں سمحل کر رکھوں گا اگلی قیمتی چیز میں نے یہاں leader of the opposition اور اس کے بعد leader of the house شریع ارون جیٹلی کی scholarly speeches سنی میں نے یہاں چیدامرم صاحب اور کپیل سببل صاحب کا ان کے ساتھ debate سنی میں نے یہاں بندرہ کرات و سیتا رام یچوری کی passionate اور logical تقریریں سنی میں نے یہاں شریع روی شنکر پرسات کے وٹ کو دیکھا یہاں رام گپال یادو صاحب جو سخت سے سخت بات نرم سے نرم لہجے میں کہہ سکتے ہیں ان کی باتیں سنی اور بھی سنتا لیکن مجھے قصہ یاد آ رہا ہے مجاز اردو کے بہت بڑے شاعر تھے اور ان کا سنسف ہیومر بھی بہت مشہور تھا تو کشمیر گئے پہلی بار کسی مشاعرے میں تو وہاں کسی نے پوچھا کہ مجاز صاحب آپ پہلی بار آئے ہیں یہاں کے قدرتی نظارے دیکھیں آپ کیسے لگے آپ کہلے ہیں وہی بہت اچھے لگے اور یہ بیچ میں پہاڑ وار آگئے ورنہ اور بھی دکھائی دیتے ہیں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بیٹ میں بہت سارے ایڈجورنمنٹ آگئے تھے ورنہ اور بھی تقریریں سن لیتا لیکن خیر جتنا سنا وہ بھی کافی تھا اب کیا فائدہ میں تو آپ کی تعریف کر چکا جم نہ رہے تو بہتر یہاں جب میں آیا تھا تو ایک خاص مقصد ایک خاص لکش لے کے آیا تھا کچھ رائٹرز کی کمپوزرز کے پروبلم سے اس ملک میں کافی رائٹ کے اور وہی دکھ لے کے میں آیا تھا میں سونیا جی سے ملا اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں منہون سنگ جی کے پاس بھیجا انہوں نے بھی سنا تو ان پہ بھی اتنا ہی اثر ہوا جتنا سونیا جی پہ ہوا تھا منہون سنگ جی نے کہا کہ دیکھئے ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے لیکن آپ اپوزیشن سے خاص طور سے بی جے پی سے بات کر لیجے ان کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو پا ہے تو ہاں مرنجی اٹلی صاحب کے پاس گئے اور مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی خوشی ہوئی کہ بہت حد تک تو یہ ہمارا پروبلم جانتے ہی تھے لیکن تھوڑی ڈیٹیل ہم نے اور دی اور جس طرح انہوں نے ریاک کیا ان دن مجھے معلوم ہوا کہ یہ کام ہو جائے گا لیکن یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی منہون جی کی کہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے کل لیجے ان کے بغیر نہیں ہوگا ایسا ہی ہونا چاہیے دیکھئے سرکاریں تو ان ملکوں میں بھی ہوتی ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ سرکاریں تو وہاں بھی ہوتی ہیں جہاں شیخ جم سے وہ بادشاہتیں لیکن ڈیموکرسی میں اور ان حکومتوں میں فرق کیا ہے وہاں صرف سرکار ہوتی ہے یہاں سرکار اور اپوزیشن دونوں اور صحیح کسی نے کہا ہے کہ چمن میں اختلاطِ رنگ و بو سے بات بنتی ہے کہ خوشبو اور رنگ سے مل کے چمن میں بات بنتی ہے چمن میں اختلاطِ رنگ و بو سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم دیکھیں کیا ہے کہ ہم بڑے خوشخصبت لو اور ہم شکایتیں تو کرتے رہتے ہیں حکومتوں سے بھی اور دیش سے بھی اور سماج سے بھی لیکن جو ہمارے پاس ہے اس کا شکریہ ہم ادا نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے اور جتنا اس کا احسان ماننا چاہیے اتنا ہم مانتے نہیں اور وہ ہے ہمارا سمجدان ہمارا کانسٹیوشن درہا نظر اٹھا کے دیکھئے یہاں سے چلیں گے تو دوسری ڈیموکرسی آپ کو میڈیٹریان کوسٹ پر ملتی ہے وہ کیا بات ہے وہ کیا طاقت ہے ہماری جو ہمیں یہاں ملتی اور یہ سمجدان ہمیں ڈیموکرسی دیتا لیکن ڈیموکرسی یہ یاد رکھیں بغیر سیکولرزم کی نہیں ہو سکتے یہ وہ ملتے ہیں جنہیں سیکولرزم نہیں ہیں اور اسی لئے ڈیموکرسی ڈیموکرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جس بارے میں لوگوں کی رائے ہوگی جس طرف اکثریت ہوگی جس طرف مجورٹی ہوگی وہ بات مانی جائے گی جس طرف مانورٹی ہوگی وہ بات نہیں مانی جائے گی لیکن ڈیموکرسی یہ مان کے چلتی ہے کہ یہ مجورٹی اور یہ مانورٹی پرمنٹ نہیں ہیں یہ ہر رشو پہ بدلے گی اگر کوئی ایسی پریبھاشہ بنا دی جائے اگر کوئی ایسی دیفنیشن بنا دی جائے مجورٹی کی اور مانورٹی کی جو پرمنٹ ہے تو پھر ڈیموکرسی تو اسی دن ختم ہوگی ہے ہم اگر سیکولرزم کی بات کریں ہم اگر سیکولرزم کو بچانے کی کوشش کریں تو کسی ایک ورک یا دوسرے ورک پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہم کو سیکولرزم اس لیے بچانا ہوگا کہ اس کے بغیر ڈیموکرسی ہی نہیں بچ سکتا لیکن میں ایسا بشواس رکھتا ہوں کہ ہمارے دیش میں بہت بڑا چیمیٹ ہمارے بہت سے اچھی منٹ ہم جب آزاد ہوئے تو شاید سوئی بنانے کے قابل نہیں تھے آج ہم ایک انڈسٹریل کنٹری ہیں بہت بڑی پاور ہے بہت بڑے اچھی منٹ شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتے تھے لیکن جتنے ہوئے وہ بھی بہت لیکن سب سے بڑا اچھی منٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے زمین کی دھرتی میں جنتنتر کو اتاعت گیا اس کی چڑیں اتنی گہری ہیں کہ اکھڑ نہیں سکتی ہے یہ ممکن نہیں یہ بہت بڑا توفہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا اور ایک طرف یہ ڈیموکرسی ایک طرف یہ کمال کا سمدان اور دوسری طرف ایک ایسا ملک ایک ایسی آبادی جس میں پچاس پرسل لوگ جو ہیں وہ ستائیس سال کے عمر سے نیچے جہاں پیتیس کروڑ لوگ ینگ ہیں دس سال اور پچیس سال کی بیچ میں ہیں یہ ینگ ملک ہے اتنی انرجی ہے اس کے پاس اس کے پاس اچھا قانون ہے اس کے پاس انرجی ہے اس کے پاس علم ہے کلنٹ ہے کلبر ہے میں ایسا مانتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں ہندوستانی ہوں اس لیے کہ یہ سچ بات ہے کہ ایوریج ہندوستانی کا آئی کیو بہت اچھا ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو وہ گاؤں میں رہتا ہو وہ زبان ٹوٹی پھوٹی بولتا ہو لیکن اس کے عقل ہے وہ نازان نہیں ہر چیز ہمارے فیور میں تو تیرے کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کے سب سے زیادہ بیروزگار ہمارے ملکے ہیں کیا وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹی بی کے مریض ہمارے ملکے ہیں کیا وجہ ہے کہ دنیا کا ہر پانچوں بچہ جو پانچ برس کی عمر سے پہلے مرتا ہے وہ ہندوستانی ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہر سالے کیلنڈریئر میں پچاس ہزار عورتیں مانر پریگرنسی کے کامپلکیشن کی وجہ سے مرتا ہوتی ہیں ہمیں یہ سوچنا ہو یہ شکتی یہ قانون یہ سسٹن سب ہمارے پاس ہیں تو ہم ترقی ڈیویلپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کونسا کس کا ڈیویلپمنٹ اور کس کے لئے اور کس کی قیمت ڈیویلپمنٹ جی ڈی پی نہیں ہے ڈیویلپمنٹ ہے ہیومن ڈیویلپمنٹ انٹیٹس سوال یہ ہے جی ڈی پی تو میں آپ کو بتاؤں ایک ملک ہے دنیا میں برازیل جہاں دنیا کی تیسری سب سے بڑی پرائیویٹ پلینز کی فلیٹ اور ان کی ایک کہای آبادی پاورٹی لائن کے لیچے یہ ہمیں اپنے دیش میں نہیں دیکھتا میں ایسا بشوا سٹھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی ہو وہ تو چاہتی تو یہی ہے کہ اس دیش کا بھلا ہو اور اگر ہم ذرا سا اٹھ جائیں میں دیکھتا ہوں کہ جہاں یہ سمجھ سے آئے ہیں بیروزکاری کی ہسپٹل کی دبا کی سکول کی کالیج کی انٹرائیس چکچر کی وہاں ہم اپنی انرجک ان چیزوں میں لگا رہے ہیں وہ کیوں بیسٹ ہو رہے ہیں آئے دن کچھ ایسی بات سننے کو آتی ہے جو نہ سنتے تو اچھا تھا اب یہ دو تین جن پہلے ہوں ایک صاحب ہے جنہیں یہ خیال ہو گیا ہے کہ وہ نیشنل لیڈر حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایک اس کے ٹاندھا کہ ایک شہر حیدرباد کہ ایک شہر اس شہر کے محلے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھارت ماچا کی جے نہیں کہنا چاہاں نہیں کہنا چاہاں اس لیے کہ سمدھان انہیں نہیں کہتا ہے سمدھان کو انہیں شیروانی پہننے کو بھی نہیں کہتا ہے اور ٹوگی لگانے کو بھی نہیں کہتا ہے میں یہ جاننے میں انٹرسپیڈ نہیں ہوں کہ بھارت ماچا کی جائے کہنا میرا کرتب ہے کہ نہیں یہ میں جاننا بھی نہیں چاہاں اس لیے کہ یہ میرا کرتب نہیں میرا عدکار اور میں کہتا ہوں بھارت ماچا کی جائے بھارت ماچا کی جائے بھارت ماچا کی جائے کہ کون لوگ ہیں میں اس بات کو اور ان کے اس حیال کو جتنے سخت بٹ ممکن ہیں جو ایک سپنج نہ ہوں ان میں کنڈم کرتا ہوں اور میں اتنی سکتی سے ایک اور نارو کو بھی کنڈم کرتا ہوں جو اکثر ہندوستان کے شہروں میں قائد بولا جاتا ہے مسلمان کے دو استان قبرستان یا پاکستان میں اسے بھی کرنا ہوں اب ہم رک نہیں سکتے وقت رکتا نہیں یا تو ہم آگے جائیں گے یا پیچھے جائیں گے ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم اس دو راہے پر جن ملکوں میں جن سماجوں میں اقل مند وہ ہے جو تجربے سے سیکھے لیکن اس سے زیادہ اقل مند وہ ہے جو دوسرے کے تجربے سے سیکھے دیکھئے جن ملکوں میں دھرم کا بڑا بولا بھالا ہے جن ملکوں میں یہ یقین ہے کہ گزرا ہوا زمانہ بڑا اچھا تھا جن ملکوں میں یہ خیال ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے سب تیرے سوا کا پھر آخر اس کا مطلب کیا سر پھرا دے انسان کا ایسے خبت مذہب کیا چن ملکوں میں یہ خبت وہ کہاں گئے ہیں جہاں بات پر زبان کٹتی ہے جہاں آپ ایک لفظ بول دیں جو دھرم کے خلاف ہو مذہب کے خلاف ہو تو قانسی دے دی جاتی ہے وہ ملک ہماری مثال بننے چاہیے یا وہ کہ جہاں ہر طرح کی آزہ جاتی ہے جہاں لاسٹ کنٹیشن آف جیسس پرائز بھی بن سکتا ہے کون سے ملک سہی ہے کہاں انسان آرام سے ہے کہاں زندگی نہیں تھا یہ دو رہا ہے آج کل کسے ہم فرنج کہتے ہیں وہ فرنج دن بزن بڑی ہو کی جا رہی ہے اور اس کی ضرورت نہیں میں شاید میرے کچھ دوست مجھ سے ناراض بھی ہوئے با لیکن یہ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ اس سرکار میں بڑے قابل لوگ بھی موجود ہیں اور جو بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن ان کے روپر یہ بہت بڑی جمعیداری ہے کہ یہ سوکال فرنج جو کہ نہ صرف معمولی لیڈر ہیں بلکہ ایم لے بھی ہیں ایم پے بھی ہیں منسٹری آف اسٹیٹ منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں وہ کبھی کبھی منسٹر میں ہیں کوئی کو کھاکو میں ہیں اس لیے جعوید صاحب مجبوراً میری نظر گھڑی پہ ہے میں بھی مانتا ہوں سر وقت اچھا نہیں ہے میں بالکل آپ کے ساتھ نہیں تو میں یہی امید کروں گا کہ اپوزیشن ہو کہ سرکار اپوزیشن کا بھی رول ہے اس لیے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ہمیشہ نوجوان نہیں رہیں گے جاپان یہ ایڈوانٹیج کھو چکا ہے چین یہ ایڈوانٹیج کھو رہا ہے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ بیس سال ہیں جب آپ کے پاس یہ انرڈی ہے آپ ایک پلیٹو پہ پہنچ جائیں گے پھر وہاں بہت دونوں چلیں گے سوڑے اور سوڑ سال بعد پھر یہ حالات آئیں گے تو اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے اور سرکار کو کہ یہاں کام یہ جانمنٹ جو ہیں ہمیں آگے نہیں لے جائیں گے اور یہ پولرائیزیشن بھی ہمیں آگے نہیں لے جائیں گے ایک ایسا ہندوستان بنے ہو بن سکتا ہے بہت مشکل نہیں یہ بہت آسان ہے کہ جہاں ہر سر پہ چھت ہو جہاں ستم پہ کپڑا ہو جہاں ہر پیٹ میں روکی ہو جہاں ہر ایک پاس دوا ہو علاج ہو سڑکیں ہو بجلی ہو پل ہو ہو سکتا ہے سراسہ بس اگلے الیکشن کی پرواہ بند کر دے آدمی پاس سب کو تھوڑا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ